اچھا جی دوسرا جو ہمارا پہلے سوال تو یہ تھا کہ اگر ہبا ہے فادق تو صحیح روایت لاؤ وہ تو لا نہیں سکے اس پہ تو ہم نے الحمدللہ جرح کر دی ہے اب دوسرا سوال ہمارا یہ تھا کہ کیا اگر سیدہ زہرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فادق بطور وراست بھی نہیں ملا تو کیا ازواج متحرات کو ملا یہ ہمارا سوال تھا تو یہ بخاری شریف کی چار ہزار چونتیس حدیث کے اندر بلکل وضاحت ہے کہ انہوں نے بھی اسی طرح مطالبہ کیا جس طرح سیدہ پاک نے کیا اور انہیں بھی وہی جواب ملا اور وہ بھی خموش ہو گئی تو سیدہ پاک کی شان کے لائق یہی کہ وہ بھی خموش ہو گئی اور کتابوں کے اندر جو یہ ہے کہ انہوں نے بعد میں کلام نہ کیا تو علماء نے بعض نے یہی کہا کہ انہوں نے اس مسئلہ میں پھر کلام نہیں کیا اور یہی ان کی شان کے لائق ہے تو اب اس کے جواب میں کہتا ہے کہ جب تمہاری کتابوں سے ثابت ہو گیا کہ حق ہی زارہ کا تھا تو اب تو یہ سوالی بے تکہ ہے یہ تم خواب کے اندر بیٹا کہہ سکتے ہو کہ ثابت ہو گیا لیکن جاگتی آنکھوں کے ساتھ اس جہان میں تم کبھی بھی حسرت لے کے قبر میں چلے جاؤ گے لیکن ہبا کی روایت کو تم صحیح ثابت نہیں کہہ سکتے بھول جاؤ سمجھا ہی بات کی اب کہتا ہے پھر بھی میں اب جناب میدان مارنے لگا ہوں اور میں یہ ثابت کر دیتا ہوں کہ نہیں انہوں نے جناب اشح پاک و مالک بنا دیا فدق کا ہم شروع میں کہتے ہیں کہ لعنت اللہ لکارزبین اب یہ فضائل اعمال لے کے بیچارہ بیٹھ گیا اس کے اندر روایت جو پڑھتا ہے وہ بھی اسے سمجھ نہیں آئی یہ اس کی قابلیت احسیدہ بیچارے کی روایت کے اندر یہ ہے کہ اب وقت صدیق جب دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو خلافت کے عبور سارا انجام دی ہیں اور میں جو وظیفہ بیت المال سے لیتا رہا ہوں اپنی یعنی معافضے کے طور پر جو کہ میں اب تجارت نہیں کر سکا اپنا کام نہیں کر سکا میں فارغ رہ کے دین کا کام کرتا رہا ہوں تو مجھے میں جو خرچ لیتا رہا ہوں بیت المال سے تو اب میں یہ بھی نہیں چاہتا یہ شان اب وقت صدیق کی جس پہ یہ بادبخت پورے فدق غصب کا یہ الزام لگاتے ہیں اب وقت صدیق نے تو ساری زندگی مال خرچ کے اسلام کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور رسول اللہ بار بار اب وقت صدیق کی اس خدمت احسان کو جتلاتے رہے ہیں لیکن یہ ان کو سمجھائے گی جن کا دین اسلام کے ساتھ تعلق ہے جو رسول اللہ کو مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں تو جن کا مقصد اسلام بشمنی ہے وہ بیچارے نہیں سمجھیں گے اب وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو ذاتی باغ ہے اس کو بیت المال میں جمع کروا دو کہ میں نے جو سوہ دو سال یہ اسلام کی خدمت کی ہے اہل اسلام کی خدمت کی ہے اور میں جو خرچہ لیتا ہوں اپنی گزرکات کے لیے ابو بکر یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ دنیا سے چلا جائے وہ خرچ لے کے لہٰذا میرے بعد میرا وہ جو میں نے خرچ لیا تھا اپنی مزدوری لی تھی معافضہ لیا تھا تنخالی تھی وہ بھی بیت المال میں واپس کر دینا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ شان ہے وہ کسلی تو یہ کہتا ہے یہ روایت پڑھ کے کہتا ہے کہ انہوں نے معافضہ اللہ امہ آشا پاک کو مالک بنا دیا لانت اللہ علیہ القاذبین ثابت کرو جھوٹے اس روایت کو سنت کی کسی کتاب سے ثابت کرو بسند کہ معافضہ اللہ اکبر کسلیق نے باغ فدقہ مالک بنا دیا آشا پاک کو اتنا جھوٹ یہ تمہاری اوقات ہے کہتے ہو صحیح جواب دیں گے ہم یہ تمہارا دوسرا جواب صحیح ہے اب زکریہ کنگوی کہ تم سہارا لینے لگے تمہیں باقی یہ روایت باقی کتابوں کے اندر بھی تھی طبقات ابن سعید کے اندر بھی تھی جو تم نے زکریہ سے پیش کی اب آگے جناب یہ بڑا نیا کامیں کرنے لگا ہے اور اپنا ترہ امتیاز یہ بنانے لگا تھا تو کہتا ہے کہ میں وہاں سے وساقت پیش کروں گا اب تنی وساقت کیا ہوتی ہے کون سی لغت ہے کس لغت سے اس نے وساقت لیا تو ہمیں تو ملا نہیں ہے وساقت بل کہتا ہے جی ہم میں وساقت پیش کرنے لگا ہوں وہاں سے کہ جہاں سے آپ جناب سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہارا جو امام عمد رضا ہے اس کی میں فتاوہ رزویہ سے میں وساقت پیش کرنے لگا ہوں ایک طرف جناب کہتا ہے تاجب خدایہ ایک طرف تو کفر کے فتوے لگاتے ہو دوسری طرف ان کی کتابوں کی تعریف کرتے ہو اب آپ سارے ازراعات فتاوہ رزویہ میں تصویر انشاءاللہ لگا دیں گے ہم ساتھ آپ پڑھ کے دیکھیں یہ بندہ بیچارہ جو تو نہیں سمجھ سکتا یہ کیا آلہ سنت کا جواب دے گا ہم نے تو اس لیے جواب دے رہے ہیں خود تھا کہ ہمارے جو اپنے حباب ہیں وہ ذرا مطمئن ہو جائیں اور ان کے جو ناچ گود رہے ہیں اور بنگڑے ڈار رہے ہیں انہیں ذرا پتا چل جائے کہ حصیت کیا ہے اب آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ کے والے سے بات لکھ رہے ہیں اپنی بات نہیں ہے اور بات ہو رہی ہے فضائل والی جو حدیث ہیں چاہے وہ عمال کے متعلق ہوں یا صحابہ اکرام کی متعلق ہوں تو کہتے ہیں فضائل اعمال و تفضیل صحابہ اکرام کی حدیثیں کیسی ہوں فضائل اعمال میں نہیں فضائل اعمال یعنی اس کتاب کی نہیں اس بیچارے نے سمجھ لیا کہ یہاں آمد ارزاد صاحب جو ہیں وہ ذکریہ کی فضائل اعمال کتاب کا ذکر کر رہے ہیں یہ حیثیت ہے اندازہ لگائیں ایک تفہہ پھر جناب کھول کے پڑھ لینا تاکہ آپ کا دماغ ٹھیک ہو جائے آپ نے بڑا یہ تیر مارا ہے ہمار کا مارا ہے کہ فضائل اعمال سے آپ ذکریہ کی کتاب جو ہے اس کی وساکت پیش کر رہے ہیں آپ نے بخور سمجھا رہی تو یہ آپ کے دوسرے جواب کی حیثیت تھی کہ یہاں بھی آپ کی دال نہیں گلی آپ اس کا بھی جواب صحیح روایت سے نہیں دے سکے آپ کے ذمہ ہے کہ کیا اگر سیدہ زہرہ کو بطور وراست نہیں ملا تو ازواج متحرات کو ملا تو یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے بخاری چار ہزار چونتیس دیکھ لیں وہاں بھی وہی جواب دیا گیا ازواج متحرات کو جو سیدہ زہرہ کو دیا گیا ٹھیک ہے تو یہ دوسرا جواب آپ کا ہو گیا چلتے ہیں آپ تیسرے سوال کی طرف کہ اس کا انہوں نے کیا جواب دیا تیسرے سوال ہمارا یہ تھا کہ کیا جو پہلے خرچ رسولہ سے ملتا تھا فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا اہلِ بیعت کو ابوبا قصدیق نے وہ بھی روک لیا تھا ہمارے سوال الحمدللہ معقولہ بڑے وزنی ہیں جو زندہ ضمیر والا سنے گا وہ اس کا ضمیر اسے کہے گا کہ بالکل آج کے بعد ابوبا قصدیق کا غلام بن جا خادم بن جا سمجھاری بات کی اب اس کے جواب میں جناب کیا گل کھلاتے ہیں کہتے ہیں جب آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ حصہ ملا کرتا تھا تو آپ وراثت والی حدیث کہاں گئی لا نورہ سوالی اب بیچاروں کو اتنا پتا نہیں کہ وراثت والی حدیث کا تعلق ہے رسولہ کے وسال کے بعد اور ہم یہ نہیں کہتے کہ خرج نہیں ملتا تھا خرج تو ملتا تھا خرج تو ملتا تھا خرج تو ملتا تھا بعد میں ملنا تھا اب اس ہمارے سوال کا ان حدیثوں کے ساتھ کیا تعلق ہے یعنی ان کا انکار کیسے لازم آتا ہے وہ تو امت کا اجماع ہے کہ وراثت نہیں ہے ٹھیک ہے تمہاری بات تو کسی کھاتے کے اندر نہیں ہے جو آل سنت امت ہے اس کا اجماع ہے کہ نبیوں کی وراثت دنیا کا مال نہیں ہوتا تو ان حدیثوں پر اس ہمارے موقع پر کوئی زاد نہیں آتی کوئی ضرب نہیں آتی الحمدللہ بات اور یا خرجہ دینے کی کہ کیا پہلا خرجہ جو ملتا تھا بعد میں ملتا رہا یا نہ ملتا رہا اب اس نے بخاری شریف سے ایک جگہ پیش کی اور کہا کہ یہ دیکھئے بخاری شریف ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہاں الفاظ ہیں حدیث نمبر ہے یہ چار ہزار دو سو اکتالیس یہاں الفاظ ہیں فَعَبَا عَبُو بَكْرٍ اَنْ يَدْفَا اِلَى فَاطِمَةَ مِنْحَ شَيْهَ کہ اَوَقِ صدیق نے کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا آپ مکمل یہ روایت پڑھیں تو بلکل واضح ہے کہ بطور وراثہ دینے سے انکار کیا کہ اَوَقِ صدیق کہتے ہیں لَا نُورَ سُمَا تَرَقْنَا صَدَقَا اِنَّمَا يَاكُلُ عَالُ مُحَمَّدٍ فِي هَادَ الْمَالِ اَوَقِ صدیق کہتے ہیں کہ آلِ محمد کھایا کریں گے جس طرح پہلے کھایا کرتے تھے تو ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا ان کو خرچہ بھی نہیں ملتا تھا تو بخاری کے اندر واضح ہے کہ خرچہ دینے کے وقت صدیق نے عامی بھری یہی ابنِ شرع ابنِ مِسَمْ کے اندر ہے آپ نے فرمایا کہ خرچہ ملا کرے گا لیکن بطور وراثہ نہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا اُغَيِّرُ شَيَّ مِن صَدَقَتِ رَسُولِ اللَّهِ کتنی واضح بات ہے کہ میں رسول اللہ کی سنت قائم رکھوں گا میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا آپ کو خرچ ملتا تھا وہ ملتا رہے گا آگے جو الفاظ ہے تو یہ کچھ بھی دینے سے انکار کرنے سے مطلب یہ ہے کہ بطور وراثت دینے سے انکار کر دیا جھوڑ کے پاؤں نہیں ہوتے اس وجہ سے یہ تو بلکل اسی روایت کے اندر ہے کہ صدیق نے خرچہ دینے کے عامی بھری لیکن بطور وراثت کہا تو پھر آگے راوی جو توبیر کرتا ہے کہ انہوں نے بطور وراثت یعنی کچھ دینے سے انکار کر دیا اس کا معنی یہ ہے یہ نہیں کہ خرچہ دینے سے انکار کر دیا یہ کون سے رفاظ ہیں صدیق کے اندر کہ خرچہ دینے سے انکار کر دیا کہا رسول اللہ کی سنت قائم رکھوں گا سمجھاری بات کی اب دیکھئیے یہی بات جو ہے شرع بن امیسیم کے اندر موجود ہے صفحہ نمبر پانچویں جلدہ صفحہ نمبر ایک سو سات کئی دفعہ ہم پیش کر چکے ہیں تو اس کے اندر بھی ابو بکر صدیق یہی کہتے ہیں وَلَاكِيَ لَلَّهِ عَنْ أَسْنَا بِهَا كَمَا كَانَا يَسْنَاو میں اسی طرح کروں گا جس طرح رسول اللہ کرتے تھے فَرْرَادِيَتْ بِذَالِكَ وَأُخِذَتِ الْأَحْدُ عَلَيْهِ بِهِ اس پر زہرہ راضی ہو گئی اہد لے لیا وَقَانَ يَاخُذُ غَلَّةَ فَيَدْفَعُ إِلَيْهِمْ مِنْهَا مَا يَقْفِهِمْ تو ابو بکر صدیق جب غلہ آتا تو ان کی ضرورت کا ان کی طرف بیج دیا کرتے تھے سمجھاری بات کی اب آپ کی اس کتاب نے بھی وہ بات بیان کرتے آپ کہتے ہیں خرچہ ملی نہیں کرتا تھا لانت اللہ القاضبین آپ کی کتاب کہتے ہیں کہ ملا کرتا تھا اور سیدہ زہرہ راضی ہو گئی اور ابو بکر صدیق الرسول اللہ کی سنت قائم رکھنے کا جو ہے وعدہ کیا آپ کہتے ہیں کہ نہیں اور یہاں ایک اور بات سن لیں یہ بندے بڑا شور مچاتے ہیں فضا کا جبکہ آپ نحج البلاغہ کے اندر مولانی شیرِ خدا کے بخولی نے لکھا ہے تو یہ مختوب نمبر چوالیس ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اس آسمان کے نیچے فضا کے سوا کچھ نہیں تھا اب بقول ان کے ان کی نحج البلاغہ کے ایک قوم نے کنجوسی کی بخل کیا اور دوسری قوم نے سخاوت کر دی آپ کی نحج البلاغہ کہتی ہے حضرت علی نے سخاوت کر دیا فضا کہ ہم نے چھوڑ دیا ہمیں کیا غرض ہے فضا سے اب نحج البلاغہ کہتی ہے مولا علی کہتے ہیں کہ ہم نے فضا کو چھوڑ دیا اور ہم نے سخاوت کر دی تو بھئی جس بات کی حضرت علی نے سخاوت کر دی آپ کی اس کا ڈنڈورہ پیٹتے ہیں لزانہ یہ نحج البلاغہ آپ کی کہہ رہی ہے کہ حضرت علی نے سخاوت کر دی تو سخاوت کیوں چیز کو واپس تو لینی جاتا تو جب ہستلی نہیں دینا چاہتے تو آپ کو کیا حق ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ اپنے دور میں ہستلی بات کر رہے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ تاریخ کے اندر ہے ہی کچھ نہیں کہ ہستلی نے کیا کیا آگے بات آ رہی ہے تو انگلی پیچھے دین ہی چھپ دے دریان آرہندے ٹھلے ہو اس طرح نہیں آپ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ علی کہتے ہیں ہم نے سخاوت کر دیا تم کہتے ہو کہ ہستلی نے جناب وہ پتہ نہیں کیا 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 نہیں کیا تو آگے مزید انشاءاللہ اس کی بات آئی تو جب ہستلی نے سخاوت کر دیا تو آپ کیوں عدالت لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں چھوڑیئے اس بات کو ہستلی نے سخاوت کر دیا ہے آپ کیوں جھگڑ رہے ہیں امت کے ساتھ اس مسئلے پہ اگر ہستلی کو مانتے آپ کی کتاب ہے تو ہستلی نے سخاوت کر دیا ہے اچھا جی